اس وقت ہمارے سماج، ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسا گناہ جس میں اوپر سے لے کر نیچے تک تقریباً ہر شخص مبتلا نظر آتا ہے وہ ہے زبان اور قلم کا بے دریغ اور غلط استعمال ہماری زبانوں سے ہر وقت تنقید کے بول، تنقیص کے بول، دوسرے پر گرفت اور اعتراض کے بول اور ہر وقت ہماری زبانوں سے دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کا ایک ایسا عمومی ماحول بن گیا ہے کہ اس ماحول کے اندر ہر انسان، ہر سلیم الفطرت، ہر شریف و نفس آدمی یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ میں کسی طریقے سے اس گندگی نجاست اور ملوث ہونے سے اور اس آلودگی کے اندر اپنے آپ کو ملوث ہونے سے کس طرح سے بچا سکتا ہوں یہ اس وقت کا ماحول چل رہا ہے چنانچہ آپ پارلیمنٹ کے ایوان کو دیکھ لیں آپ سیاست کے بیدان اور ماحول کو دیکھ لیں آپ حکمران سے لے کر کے نچلے لیول کے افسر اور کارکن اور رضاکار تک دیکھ لیں خاندانوں میں دیکھ لیں چوکوں، سڑکوں اور اپنے دائیں، بائیں، کمیونٹی، خاندان، برادری، عیزہ، اقربہ اور اپنے مختلف قبائل تمام کے تمام جتنے بھی پبلک ڈیلنگ کے تعلقات کے مقامات اور تعلقات کے افراد ہیں ان سب کے ماحول اور حالات پر اگر آپ نظر دھوڑائیں تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، تنقید کرنا اور اعتراض کرنا ہے یاد رکھئے دنیا میں سب سے آسان کام تنقید ہے سب سے مشکل کام تعمیر ہے بہت آسان ہوتا ہے اعتراض کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ ایک بڑے سے بڑا تعلیم یافتہ ایک بہت محنتی، ایک ذہین ایک ایسا آدمی جو ایک انتہائی حساس پوسٹ پر اور ایک انتہائی حساس منصب پر بیٹھا ہوا ہے اور خدا جانے کتنی محنتوں کے بعد اس جگہ پر بیٹھا ہو اور اس جگہ پر پہنچا ہے لیکن ایک عام آدمی جو سڑک چلتا ہوا سبزی فروش صفائی کرنے والا ایک عام آدمی وہ اس کے اوپر تنقید کر رہا ہوگا اعتراض کر رہا ہوگا اور وہ اپنی دانست کے مطابق سب سے اچھا اور صحیح کام کر رہا ہوگا اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ جو میرا زاویہ نگاہ ہے وہ بالکل درست ہے میری بات حتمی ہے میری بات یقینی اور قطعی ہے یہ ایک عام ماحول بن چکا ہے اور یاد رکھئے اگر ہم اس ماحول کو قرآن کریم احادث تجیبہ شریعت اسلامیہ کی نظر کے اندر اگر اس تناظر کے اندر دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے سورہ یاسین آیت نمبر سکسٹی فائف اللہ رب العزت قیامت کی شان ایک یہ بھی بیان فرما رہے کہ آج کے دن ہم لوگوں کے چہروں اور موہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان انسانوں کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے ان کی ٹانگیں ان کے پیر گواہی دیں گے یعنی ان کی باڈی اور ان کے جسم کے آزا دنیا کے اندر جو کسب کرتے رہے جو کمائی کرتے رہے جو کچھ کرتے رہے ان کی گواہی کل روز قیامت اللہ کے سامنے یہ آزا دیں گے اور وہ اپنے گناہوں کی تلا خود فراہم کریں گے اپنے خلاف خود گواہی دیں گے یہ سورہ یاسین آیت نمبر سکسٹی فائف کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا سورہ اسرہ آیت نمبر تھارٹی سکس کے اندر اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ کُلْ اُلَائِكَ كَانْ عَنُوا مَسْئُولَ سورہ تلسرہ آیت نمبر تھارٹی سکس جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو اور اگلا جملہ بڑا قابل غور خدای لب و لہجے پہ غور کیجئے اور اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہے ہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ کانْ آنکھ دل یہ سب کے سب مسئول ہیں ذمہ دار ہیں قیامت کے دن ان سے معاخضہ ہوگا ان سے پوچھا جائے گا جسم کا ایک ایک عضو سوال کا جواب دینے پہ مجبور کیا جائے گا اگر ہم اس نکتے کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ تنقید بہت آسان تعمیر بہت مشکل خدارہ ہم اپنی زبانوں کو لگام دیں خدارہ ہم اپنے قلم کو تھام لیں آج سوشل میڈیا پر کیا ہو رہا ہے تنقیدیں اعتراض تنقیدیں ہی تنقیدیں اور ہر وقت دوسرے پر کیچڑ اچھالنا ہر وقت دوسرے کو برا بھلا کہنا عوام ہے تو حکمرانوں کو حکمران ہے تو وہ عوام کو ایک سیاسی جماعت تو وہ دوسری سیاسی جماعت کو ایک پارٹی تو وہ دوسری پارٹی کے ارکان اور کارکنان کو یعنی ایک ایسا عجیب قسم کا تنگ دامنی کا ماحول ہے تنگ ذرفی کا ماحول ہے گھٹیا پن کا احساس ہو رہا ہے کس سوسائٹی میں ہم بس رہے ہیں ہلکا پن کا احساس ہوتا چلا جا رہا ہے وہ بات جو حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے التمیس الخیر رفی حسان الوجو خیر تلاش کرو التمیس الخیر بھلائی تلاش کرو خیر تلاش کرو خوبی تلاش کرو اس بازار کے اندر اچھائی کا خریدار کون بنے گا یہ ہے اصل کے اندر درست اور معتدل زاویہ نگا اس پر ہمیں آنے کی ضرورت ہے اور یہ وہ نکتہ ہے جو آج ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی پیدا کرنا ہے دفتر کے اندر بھی جو پلیس کے اندر بھی سیاست کے اکھاڑے اور میدان کے اندر بھی عدلیہ کے کٹہرے کے اندر بھی ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے ارکان اور کارکنان کے بارے میں بھی ایک خاندان دوسرے خاندان والوں کے بارے میں ایک گھرانہ دوسرے پڑوس اور دوسرے گھرانے کے بارے میں اس نکتے کو ہر وقت سامنے ذہن کے اندر رکھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں گارنٹی اور زمانت دیتا ہوں اس آدمی کی جو دو جبروں کے درمیان اپنی زبان اور موں کو کنٹرول کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے اسی طرح شرمگاہ کی حفاظت کرے میں اس کو جنت کی زمانت اور گارنٹی دیتا ہوں یہ بخاری کی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما رہے ہیں تو گزارش یہ ہے بڑا مشکل ماحول چل رہا ہے ہلکے پن کا احساس ہو رہا ہے جس سماج اور سوسائیٹی کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں ہم کسی ایک جگہ کو بھی اور کسی ایک فرد کو بھی اللہ ماشاءاللہ مستصنا کریں تو کریں ورنہ ہر بندہ دوسرے پر احتراز دوسرے پر تنقید دوسرے پر کیچڑ اچھالنا عزت و عبرو کے دشمن بنے ہوئے ہیں یاد رکھئے آج یہ تو ہر ایک کو نظر آتا ہے کہ اگر کسی نے سو روپے لیا اس سو کے بدلے میں ایک سو دس روپے ریٹن کر رہا ہے تو ہر کوئی کہے گا بھائی یہ سود ہے یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے یہ گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں انہ من اربر رباہ سود کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ مسلمان کی عزت و عبرو پر حملہ کیا جائے اگر آپ مسلمان کی بے احترامی اور بے اکرامی کرتے ہیں اس پر بلا وجہ کی تنقید و اعتراض کرتے ہیں تو یاد رکھئے یہ بھی سود کی طرح ایک گناہ ہے سود خوری کی طرح ایک گناہ ہے کسی مفتی اور مولوی صاحب کا فتوہ نہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مقدس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اگرامی ہے تو گدارش یہ ہے کہ اس ماحول کے اندر مصبت انداز اپنانا معتدل انداز اپنانا خوبیوں کو تلاش کرنا خوبیوں کا خریدار بننا خوبیوں کی دکان چلانا اور اچھائی نیکی اور خوبی کو بیچنا خوبی کو خریدنا اس کا سوداگر بننا اس کی بیوپاری کرنا اس کی تجارت کرنا یہ آج ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اس ماحول کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور یاد رکھئے جب ہم اچھے انداز کے اندر کسی کے اندر اچھائی نہیں ہوتی دیکھنے والے کی نگاہ کے اندر اچھائی یا برائی ہوا کرتی ہے آپ اپنی نگاہ کے اندر حسن پیدا کرنے تو ہر جگہ آپ کو اچھائی ہر جگہ آپ کو پیار اور ہر جگہ محبت کا ماحول ملے گا لیکن کوئی تو ہوں کوئی تو ہوں جو اخلاق حسنہ اخلاق کریمہ اخلاق عظیمہ ان کو صرف کتابوں میں ہی رکھنا ہے ان کو صرف ورزہ تفسیر و حدیث کی کتاب کے اندر رکھنا ہے یا بحیثیت مسلمان بحیثیت پاکستانی ہم نے اس کو اپنے اوپر بھی لاغو کرنا ہے اس ماحول کو کریئٹ کرنے کی ضرورت ہے خدا رہا یہ انوائرمنٹ پیدا کیجئے یہ فضاء پیدا کیجئے یہ ماحول پیدا کیجئے اور ایک گزارش آخر میں یہ بھی ارز کرتا ہوں یہ صرف زبان کا معاملہ نہیں یہ جو ہم قلم چلاتے ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا پر کمیٹس لکھتے ہیں اور یہ جو ہم تفسریں لکھتے ہیں یہ جو ہم اپنے تجزیے پیش کرتے ہیں کس کس کا رونا رویا جائے آپ اگر کوئی میڈیا ٹی وی چینل کھولیں ٹاک شوز تو آج اس ٹاک شو کے ماحول کو گھر کی فیملی بیٹھ کر کے نہیں دیکھ سکتی ہے نہ اس کو سن سکتے ہیں پارلیمان چلے جائیں اس ماحول کو فیملی کے افراد چھوٹے بچے نہیں دیکھ سکتے سیاست کے ماحول کو لے کر کے آ جائیں ایک جماعت دوسری جماعت کے بارے میں لبو لہجہ کیا اختیار کر رہی ہے سیاسی تنظیموں کے جلسوں کے اندر زبان کیا استعمال کی جا رہی ہے نیوز پیپر آپ نہیں پڑھ سکتے خبریں آپ نہیں سن سکتے سوشل میڈیا کے استعمال آپ نہیں کر سکتے چاروں طرف سے تنقید اور اعتراضات کے تیر و نشتر ہیں جو چلائے جا رہے ہیں ارے کن پہ چلا رہے ہیں ہندو ہیں کیا کوئی سکھ ہیں تمہارے مدد مقابل کیا وہ مسلمان نہیں کیا وہ پاکستانی نہیں کیا وہ کلمہ گو بھائی نہیں ہیں کیا وہ نبی کے محمدی امتی نہیں ہیں کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے پیار کرنے والے ان سے اپنی نسبت قائم کرنے والے نہیں ہیں اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادِ كُلُّ اُلَائِكَ كَانَ عَنُوا مَسْئُولَ یہ قوتِ سَمَعَاتُ ہو کہ قوتِ بصیرت و بصارت ایک ایک عضو کا جواب خدا کے دربار کے اندر دینا ہے زبان سے کوئی بات نکالو یا قلم سے کوئی بات لکھو اگر کی بورٹ پر آپ کی انگلیاں چل رہی ہیں اس بات کا پہلے فیصلہ کر لیں کہ یہ لکھے جانے والا ایک ایک حرف ایک بڑی عدالت میں آپ کو ثابت کرنا ہے کر سکتے ہو تو لکھ دو نہیں کر سکتے ہو تو رک جاؤ ہاتھوں کو تھام لو پکڑ لو قبل اس کے کہ ہمارے یہ جسم آگ کے انگاروں کے اندر تبدیل ہوں www.tarsquran.com